جن کو میتھا پسند ہے نا ان کے لیے تو آئی ہے مسٹ ریسپی یوں کہ جھٹ سے بنائیں اور جھٹ سے کھائیں یہ مزے کی ریسپی ایسی لا جواب ہے کہ آپ زردہ بھول جائیں گے اور گاجر کے ساتھ بنائی جانے والی یہ ریسپی کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ گجریلا گاجر کا حلوہ اور گاجر سے بہت ساری بننے والی چیزیں بھول جائیں گے اور صرف کھائیں گے گاجر کے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو یہ جو یہ ویلوگ میں آپ کو ویلکم کہتی ہیں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزید کی ریسپی تو آپ جانی چکے ہیں کہ آج بن کیا رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے رکھ دیا پتیلہ چولے پہ اس میں پانی ڈال دیا ہے چاول بوائل کرنی ہے اس لیے اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ گھی تو گھی ایڈ کرنے کے بعد جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا تو پھر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں چاول گھی ہم نے کس لی ایڈ کیا اس لیے ایڈ کیا کہ جگ ہی ایڈ کرنے سے چاول جو ہیں وہ جوڑتے نہیں ہیں تو سمجھے کہ یہاں آپ کو مل گئی ہے ٹیپ نمبر وان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھنے سے کھانا جو ہے وہ بہت مزے کا اور لجزیز بنتا ہے اور بلکل پر فیکٹ بنتا ہے تو اب یہاں ہم نے چاہ ایڈ کر دیا ہے رائز ہاک کے جو آم طور پر رائز کی ریسپی یعنی کہ بریانی زردہ یا کچھ بھی بنانے کے لیے ہم رائز کو ایٹی پرسنٹ بوائ سکسٹی پرسنٹ بوائل کرنا ہے اور ساتھ پر آپ نے نمک ہس بے ضرورت ایڈ کر دینا ہے کیونکہ ہر میٹے میں ہلکا پلگا نمک پماسٹ ہے نا تو پھر اب جاولوں کو دو سے چار جوش آ جائیں تو پھر اب جب سکتی پرسنٹ پرائز آپ کے بوائل ہو جائیں تو آپ نے انہیں سٹرین کر لینا ہے یعنی کہ انہیں پانی سے نکال لینا ہے تین سے چار ادر چھوٹی الائچی کو کھول کے آپ نے ایٹ کر دینا ہے ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ نے یا تو آنچ بند کر دینا ہے یا پھر اس پتیلے کو اتار لینا ہے چولے سے جی ہاں بلکل ایسا ہی کرنا ہے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ نزید آپ کو کیا انگریڈنٹ چاہیے کیارٹ رائز بنانے کے لیے تو اس کے لیے شوگر تو مست ہے اور دو سے تین ہم نے گاجر لی ہیں ان کو کش کر دیا ہے دھونے اور چھیلنے کے بعد کیارٹ رائز کو گانش کرنے کے لی یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے لیکن یہاں ہم نے لے لیے ہیں دو عدد ایگ جن کو ہم وائل کریں گے اور ساتھ میں ہم نے ڈرائی پروٹ میں لے لیے ہیں ناریل اور کچھ آلمانڈ پستہ تو پتیلہ آپ کے سامنے ہے جو کہ بھرا ہوا ہے الائچی کی خوشبو سے تو اس میں لگاتے ہیں گاجر کی ایک تیہر step by step one one کر کے اپنے تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے اب گاجر کی تیہ لگانے کے بعد ہم half شگر کی تیہ لگاتے ہیں اور پھر تو شگر کی تیہ ل گانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رائز ایڈ کر دینا ہے سیم وہی پروسس آپ نے اکتیار کرنا ہے جس طرح بریانی بناتے ہوئے ہم مسالے اور چاول کی تیہ بناتے ہیں تو اب دوسری لیئر میں پھر سے آپ نے گاجر ایڈ کرنی ہے پھر سے شگر ایڈ کرنی ہے پھر سے چاول ایڈ کرنی ہے اب اس طرح تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اوپر آپ نے ڈرائی پروٹ کچھ ایڈ کر دینا ہے جس میں ہم کوکونٹ سپریٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ نے اس بتیلے کو رکھنا ہے چولے پہ اور تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے میڈیم آنچ بھی اسے پکھنے دینا ہے جب ان کا پانی ریلیز ہو جائے یعنی کہ گاجر اور شوگر کا پانی ریلیز ہو جائے تو پھر آپ نے آنچ کچھ تیز کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ گاجر بھی ہلکے سے گل جائے اور پھر چاولوں میں مٹھاس بھی اچھے سے شامل ہو جائے اور جب اس کا تمام پارٹر جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے یعنی کہ گاجر اور چینی کا پانی سوکڈ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو دم دینا ہے دم دینے کے لیے آپ کو چاہیے ایک عدد رومال رومال آپ نے لے کے اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر اور پھر دھکن رکھ کے کور کر دینا ہے تقریباً میڈیم سلو آنچ پہ آپ نے چار سے پانچ منٹ سے دم دینا ہے تو واہ کیا بات ہے اتنی مزے کی خوشبویں اٹھیں گی نا آپ کے کچن سے کہ سب آپ سے پوچھیں گے بن کیا رہا ہے تو یہ زبردست سے کیرٹرائز تیار ہیں جن کا کمبینیشن دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہ ہے اور یہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور گاجہ تو آپ کو بتایا کہ کھانے میں کتنی ہیلڈی ہے اتنے زبردست منرلز اور فائبرز کا مجموعہ ہے کہ ان کے فائدے شمار کرنے بیٹھیں تو پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلے تو ماشاء اللہ سے زبردست سے رائز وید گانیشنگ کے آپ کے سامنے ہیں ایک جو ہم نے بوائل کیے تھے ان کو ہم نے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لکھ دے رہی ہیں اب یہ رائز آپ کو کیسے لگی ہیں یہ ریسپل سی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہیں امید ہے پسند آئی ہوگی تو ضرور کومینٹس میں بتائیے گا اور فیب بیک دیجئے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مطلب بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو خوش رہیے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا اور دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہماری نمازیں کبھی قضا نہ ہوں امین سماء امین اللہ پیس